آم انتخابات کی تازہ تنی صورتحال کے ساتھ میں ہوں دشار رسا اور آپ میرا یوٹیوب کینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے پہتے ہیں آپ کا شکر گزاروں کو میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے کی بس نکالتے ہیں ناظرین بات کریں گے آم انتخابات میں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جنرل سید آسن منیر سوہیں ان کا اہم بیان سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پچیس کروڑ کی آبادی والے ترکی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں دعا ہے اور خواہش ہے کہ حالی انتخابات ملک میں معاشی احساقام لائیں یہ اہم خبر ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پاکتار پیپلز پارٹی نے سندھ میں میدان مار لیا ہے تاریخ میں پہلی بار پاکتار پیپلز پارٹی نے سو سے زائد نشستے حاصل کرنے میں پاکتار پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے کیسے کامیاب ہوئی ہے کتنی نشستے تو ہیں وہ پاکتار پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہے اور اگلا وزیراعظم کون ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکتار پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نون کی عالی قیادت پاکتار پیپلز پارٹی کی عالی قیادت اور مسلم لیک نون کی عالی قیادت کے درمیان مخلوق حکومت بنانے کے لیے اہم ملاقات ہوئی ہے اس اہم ملاقات میں کیا چیزیں جسکائز کی گئی ہے سارے معاملے پر بات ہوگی اور آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ سے جو اہو آغاز میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں تسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو سیاسی اور آنے والی جو اہم خبری ہیں وہ آپ تک اس کی طرح پہنچتی رہے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے جنرل آسم منیر ان کی جانب سے بیان چاری ہوا ہے کہ پاک فوج کے شبہ تعلقات اہمہ آئی ایس پی آر کے مطابق جو ہے وہ آرمی چیف سید آسم منیر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آمد خوابات کے کامیاب انقاط پر قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آمد خوابات کا انقاط پر نگرہ حکومت الیکشن کمیشن اور سیاستی جماعتوں کو مبارک بات کہ یہ مستحق ہے کیونکہ آمد خوابات مہاشی طور پر ملک میں استحقام تعدہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جو ہے ان کا کہنا تھا کہ آمد خوابات پر تمام جیتنے والے امدواروں کو بھی مبارک بات دیتے ہوئے انہوں نے عوام کے رائے حق دہی کے لیے ازاد آنا شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے ان کا کہنا ہے کہ مشکلات کے باوجود محفوظ اور تحابی محول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور زیادہ تعریف کے مستحق ہیں بلکل کیونکہ دیکھیں جس طرح کا محول تھا اس میں کہیں کوئی اگر بہت کم واقعات تیش آئے کہیں کوئی انسیڈ ہوا تو پوری طور پر کوئی ایک رسپانس فورس کے طور پر آرمی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سخت کاروائی کی گئی اور اوورال بہت ہی پیسفل یعنی کہ ہماراں جو یہ انتخابات تھے انتخابات کو لے کر کافی ایک تشویش تھی لیکن تانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت بڑا کام کیا اور بڑے نحفوظ انتخابی محل کے ساتھ انتخابات ہوئے ہیں اور سربرا پاک فوج انتخابات اور جمہوریت پاکستان کی عوام کی قدمت کا ذریعہ ہے غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کھاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے اور سیاسی جواباتیں سیاسی پسکری اور اتحاد کے ساتھ قوم کا اعتماد تے جواب دیں اور پچیس کرو عبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں بلکہ دعا اور خواہش ہے کہ یہ حبات ملک میں سیاسی اور معاشی استعقام اور اس کیا لائے دیکھیں بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں ترقی کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ معاشی طور پر استعقام تیدا تب ہوگا جب ہم ایک پیج پر تمام سیاسی تمہاتیں آ جائیں گی ملک کے لیے عوام کے لیے سب کو مل کے کام کرنا آپ پڑھیں گے آگے اس قبر کے جانے کہ سندھ میں پاکستان پپلز پارٹی نے بیدان مار لیا ہے اور پاکستان پپلز پارٹی نے بڑی کامیابی سمیٹی ہے سندھ میں چوہے وہ چوراسی سیٹس لینے میں پاکستان پپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے تو اب سو سیٹس کیونکہ دیکھیں چوراسی جنرل نشیستیں ہیں پپلز پارٹی نے حاصل کر لی ہے جس کے بعد پپلز پارٹی کو بیس خواتین کی مخصوص نشیستیں ملے گی اسی طرح سندھ اسمبلی کے ایوان میں اقلیتوں کی نمیدگی کے لیے پیپل سپارٹی کو چھ مختصف نرشتیں بھی جوہے وہ ملے گی تو ایسے میں سندھ اسمبلی کی ایک سو اٹھر کی ایوان میں پیپل سپارٹی کے پاس ایک تو دس عراقین جوہے وہ متوقع ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپل سپارٹی جوہے سندھ میں بڑی پیپل سپارٹی نے کامیابی سمیٹ لی ہے اور ساتھ آپ کو خبر دیں گے اہم خبر کہ گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بوتو زرداری جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پیپل سپارٹی کے وہ لاہور پہنچے ہیں اور قائدیں بسم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کیونکہ محمد نواز شریف انہوں نے شہباز شریف کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے مخلوط حکومت بنانے کے لیے اتحاد کے لیے ان سے ملاقات کریں جس پر پریال تارپور صاحبہ بھی ساتھ تھیں بلاول بوتو زرداری جو ہیں ان کے ساتھ اور ملاقات ہوئی ہے مخلوط حکومت بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے کہ جو حکومت بنائے جائے گی وہ پاکستان پیپل سپارٹی اور مسلم لیگ نون بھی اس پر شامل ہوگی اب سوال یہ ہے کہ ازاد امیدوار ازاد امیدوار جو ہیں ان کا مستقل کیا ہوگا یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے لاہور میں اور بڑی سیاسی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بڑی اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب سوال یہ ہے کہ سو کے قریب جو سیٹس ہیں وہ ازاد امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں وہ حاصل انہوں نے کی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگلا وزیراعظم کون بنے گا اگلی حکومت کون بنائے گا وفاق پہ حکومت کس کی ہو تو یہ اہم سوال ہے اور ابھی چونکہ اتفاق پاکستان پہ بس فارٹی اور مسئل اگنون کا ہو چکا ہے مخلوط حکومت بنانے میں اب مزید جو چونکہ تین دن کا وقت ہے تین دن ہے جس میں سے اب آج دوسرا دن ہے ایک روز مزید باقی ہے جو ازاد امیدوار ہیں وہ فیصلہ کریں گے اس میں سے بہت سارے وہ بھی ازاد امیدوار ہیں جو کسی بھی پارٹی سے وابستگی ان کی نہیں بھی ہے تو بہت سارے وہ امیدوار ہیں جن کی وابستگی تحریک ارصاف سے ہے تحریک ارصاف کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار ہیں تو بہت سارے ملک میں دیکھیں بہت ساری سیریز پہ ازاد امیدوار کھڑے ہوئے تو جو کامیاب ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور اگلی حکومت کون بناتا ہے کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کہ جو اگلا وزیراعظم بننے میں پاکستان پیپس پارٹی بلاول پھٹو زرداری چوہیں چیرمین پاکستان پیپس پارٹی جو ان کی زیادہ توقعات کی جا رہی ہے اس کے بعد مسلم لیک نون کی اگر ہم بات کریں تو قائد مسلم لیک نون میاں نواز شریف چوہیں ان کے حوالے سے ہے خبر تو بلاول پھٹو زرداری یا میم نواز شریف ان دونوں میں سے ہی ایک اگلا وزیراعظم بنے گا تو ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ تحریک انصاف کے جو گوھر علی خان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوگے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اور ازاد امید کیونکہ دیکھیں جو ازاد امید واہر الیکشن لڑکے آئے فیصلہ تو ان کا اپنا ہے ذاتی ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں کیونکہ کیا ان کا سیاسی مستقبل ہوتا ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل پہ اسی اپنا ہم آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ تمام جوہے تفصیلات ہوں گی اس حوالے سے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے جوہے وہ شیئر کرتے رہیں گے واقع میں آپ سے جوہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو سیاسی جو اور توڑ کی جو اہم خبریں ہیں وہ ہم آپ تک اسی طرح سے جوہے وہ پہنچاتے رہیں کیونکہ ابھی ازاد امیدواروں کا کیا مستقبل ہوگا یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جوہے وہ تمام اہم جو خبریں ہوگی وہ ہم آپ کو سب سے پہلے اسی طرح سے بتائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ